السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب وولکم بیک ٹو میرے چینل پاکستان وزیز آسٹریلیا کا میچ جو پرت میں آج کھیلہ جا رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے پاکستان کی ہار کے ساتھ تھے ہنے سکسٹی لنز سے شکست سے کسام نکلنا پڑا ہے پاکستان ٹیم کو اور کل میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم نے ہے کہ جو توقعات تھی اس سے تھوڑی بہتر بیٹنگ پرفارمنس دی ہیں یہ پوری توقعات تھی مجھے پاکستان ٹیم سے پرت میں جب ہے کہ ویسے بھی خیر پرت کی پچھ پاکستان کو بہت زیادہ ہے کہ مشکل لگتی ہے پاکستانی بیٹرز کو پاکستان کا پرت کی پچھ پہ یہ تھرڈ لویس ٹوٹل ہے ایٹی نائن پر ہماری پوری ٹیم ڈھیر ہو چکی وہ ٹیم جہاں پہ ہم نے نمبر گیا رہا تک بیٹسمن 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 ہی بھرے ہوئے تھے اور اسی سے ہم نے فرنٹ لائنس پینل کو بھی نہیں کھلایا اور خیر جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ پاکستان کا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھئی اتنا زیادہ پاکستان نہیں سرواز کر سکے گا پرت کی پچھ پر ایک چás پیچھ نہ پتربیر ہے، تو جو پر آنس پیچھ پاتھ کی ج ihren کچھ پاتھ بھی نہیں کیا اس کے ب کر سکے کہ یہ کچھ پر آنس پر آنس پر آنس پر پچھ ہے پیچھ پہ کر پیچھ پتھ بھی بہتر ہیں من احوا نہیں دکھ اپراکستان ساتھ سپنر کو ہیپ ملتی بھی نہیں ہے لیکن پیسرز ورنیتھل مین پیسرز ورنپلی بل آسٹریلیا نے بیشک شاندار بولنگ کرائی بٹس سے بہت زیادہ ہیپ لی ہونے کتنی ڈیلیبری سی پیٹ کمینز میچل سٹارک دے بہت ورنپلی بل میں اپنے پیئرز کو بولوں گی اپنے پیٹرز کو کریں گے کنسٹرکٹیو کو کریں گے بٹسیزم ہم کریں گے ڈلیبری سласти ساتھ س snaبیے گے ڈلی merchی بیشک شτί لے نیو بحید کی tulیش کو کمیش نیو الذهاہتگی ہے زیادہ،urb Period ڈلیبری گے ڈیولیم ڈرلی خیر بہت زیادہ خیر انپلیابل تھی جو آسٹریلیا کے بولر سے اس پچ پر انپلیابل ہو گئے تھے اپنے ہم نے دیکھا بابر آزم کو بھی کہ وہ بھی سروایب نہیں کر سکرے تھے کتنے ایجز ہو رہے تھے کچھ ایک ادا ہاف چانس بھی ہے کہ مس کیا گیا آسٹریلین کی طرف سے بر ستل ہے کہ چودہ رنز پر ہی کچھ وہ پابیلین لوڈ گئے کچھ چودہ رنز پر چکے یہ ساراکی رنگ ہو چSeس انہوں نے رنز دیو می جنا چھیں دیو�� commencer ottریلین اور کوئی بھی کھئی بی catshinかな اور کوئی بی خیر بیٹر ہے انپلیابل تھی کھٹا چاثوشن ہے ڈک نے سکر ہے ہماری سایڈ ما ہے ٹھیکٹ رنگ میں یہاں آرامہ چار sait ہوں سکرہ سألوچہ کل ہے 3ورن peppers ٹھیکٹ رنگ میں تو یہ سم آئی ب Kazakhstan باتنگ سپیشل� cuántے کے باتنگ جس نمبر خورت رنگ میں پاکستان بیٹر ایرج کی طرف سے ہے آسٹریلیا کو خیر تھوڑا سا آسٹریلیا کو ایج بھی ملا کہ وہ توس جیت گیا انہوں نے پہلے بیٹنگ کر لی جب ہے کہ سب سے بہتر کنڈیشن سی بیٹنگ کے لیے سب آسٹریلیا نے بیٹنگ کی ہے فرس ایننگ میں اور اس ایننگ مطلب فرس ایننگ میں ہم نے بھی کافی زیادہ آسٹریلیا کا بیٹنگ ساتھ دیا اسپیشلی ڈیوڈ ورنر کا آسماانہ ہم نے بیٹنگ کے لیے ساتھ دیا ہے اور ڈیوڈ ورنر کا آسماانہ کیونکہ ان کے لیے سیریز ہیں تو نائن سافی نہیں ہونے چاہیے ان کے ساتھ ان کو زیادہ چانسز ملنے چاہیے سو خیر بیٹنگ کی بات کریں تو خیر کوئی بھی امپریس نہیں کر سکا بہت ہی انپلیبر ہو گئے تھے اور یہی پاکستان سے ایکسپیکٹر تھا ہم امید لگا کے بیٹھے تھے ہمیں پوزیٹیف وائفز آ رہی تھی بہی پاکستان ہی کا در match جیت جائے گا بہت خیر ہم اس وائفز پہ ابھی بھی کان لگا کے بیٹھے ہیں امید لگا کے بیٹھے ہیں ان پوزیٹیف وائفز سے کہ شاید پاکستان سیکنڈ ٹیسٹ میچ یا ستھر ٹیسٹ میچ جیت جائے کہ ڈراؤ کر جائے میں نے تو خیر یہ بھی کل کہا تھا کہ اگر پاکستان ڈراؤ بھی کر لے گا تو وہ بھی اس کی جیت ہی ہوگی بہت ہم ڈراؤ نہیں کر سکیں ہماری بیٹھنگ سروایف نہیں کر سکیں اور ہم ہے کہ فیسٹ دے تک بھی نہیں لے کے جا سکیں بہت اسٹل دوبارہ میں کہوں گی کہ بھئی یہ پاکستان ہے کہ ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا سا بہتر پر فارم کیا ہے کیونکہ جب بھی میں نے آپ پہ انیلائز کیا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ تیسرے چوتھے پانچھے دن اگر میچ گیا تو ہے کہ ایسپیننس کو ہیلپ ملے گی اور یہ جیسے نے بھی میری ویڈیوز فالو کی ہیں ان کو معلوم ہوگا میں اسی لئے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایکسپیکٹیشن میری نہیں تھی کہ پاکستان ٹیم تیسرے دن تک بھی سروایف کر سکے گی اور خیال پھر بھی جو گلت ہے وہ گلت ہے اسے پاکستان نے اچھی بیٹنگ نہیں کی ہے یہی پچھلی دن پر آسٹریلین بیٹرز نے اچھی بیٹنگ کی ہے ہم نے انہیں چانس دیئے ہیں برسٹل ہے کہ مچ مارچ نے بہت ہی آسٹریلینگ ہے کہ انہیں کھیلی اور اسمان خواجہ نے اچھی انہیں کھیلی ہے مچ مارچ کو بھی خیر ایک چانس ملائی ہمارے کیپٹن مہترم نے دیا روایات تو برکرہ رکھ رہی ہیں ہمیں ایسے تو نہیں چلے گا اور خیر اس کے علاوہ بیٹنگ کی اگر بات کریں اسی لئے کہ بیٹنگ کی بہت ہی مائنڈ لوئنگ انہوں نے بیٹنگ کی ہے فرسٹلنگ میں اور وہی ہے کہ کافی تھی پاکستان کو ہرانے کے لیے یہ تو خیر انہوں نے تھوڑا سا پاکستان کو ہے کہ ایسا ان کو لگا کہ شاید پاکستان تھوڑا سا ہے کہ کچھ مزاہی مت کرے گا that's why انہوں نے دوبارہ بیٹنگ کی اگر وہ تو وہ نہیں کرتے دوبارہ بیٹنگ تو بھی وہ ایسی لئے جیس سکتے تھے فالو آن بھی ہو سکتا تھا چلو خیر ہے جو ہم نے بہتر پرفارمنس دے دی تھی فرسٹلنگ میں اس وجہ سے بھی چارے آسٹریلیان سب سے دے رکھے کہ کہیں ہم پارنو ان سے بچی نہ جائیں اینویز خیر اگر دیکھا جائے تو یہی کہانی جو چلی آ رہی ہے پچھلے اٹھائیس بتیس سالوں سے جو چلی آ لی یہ کہانی پاکستان جب آسٹریلیا جاتا ہے تو اسی طرح سے ہے کہ وہ ہار جاتا ہے پاکستان کی بیٹرز نہیں چل سکتے کیا اس کے پیچھے خیر وجوہات ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے نیکس ویڈیوز میں یہی وجہ ہے کہ کیوں ہم وہاں پر نہیں چل سکتے ایک تو ہے کہ وہاں کے پچھے دیس ہی ہوتی ہیں نورملی ہم ہے کہ اس طرح کے پچھے میں ہم نہیں کھیلتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کھیلتی ہے لیکن آسٹریلیا کے ٹورز بھی کم ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اس پر ہم بات کریں گے نیکس ویڈیوز میں ابھی کے لئے خیر اگر پوزیٹیوز کی اگر ہم بات کریں اس میچ میں تو بیسلی ہمارے جو دو ڈیبیٹنز تھے جو بولر ہمارے جنہوں نے ڈیبیو کیا وہ ہے کہ ہمارے ایک پوزیٹیوز سائن تھا اس پوری میچ میں آمی جمال نے مائنڈ بلوئنگ پرفارمنسی ہے اور خورم شہزاد نے بہت اچھی پرفارمنسی ہے دوسرا جو میں کہوں گی کہ جس چیز پہ ہمیں کام کرنا چاہیے وہ ہے کہ ہمارے سینئرز نے سیورپ نہیں کیا چاہے وہ ہمارے کیپٹن ہو چاہے وہ ہمارے ایکس کیپٹن ہو چاہے وہ ہمارے وکیڈ کیپر بیٹسمن سرشاد احمد ہو کسی نے بھی خیر ذمہ داری نہیں لی ورلڈ کلاس بیٹر ہونے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی ٹرکی کنڈیشنز میں آپ پرفارم کرو میں نہیں کرو میں نہیں کرتیسائزنگ بابر آزم اور جو بھی خیر ہمارے سینئر پیئرز ہیں پر سٹل بھائی آپ کو چارج لینا چاہیے تھا اٹلیس آپ کو سروایف کرنا چاہیے تھا وہاں پہ اور کھڑے لینا چاہیے تھا ینگسٹرز کو کھلانا چاہیے تھا ای اگری کہ بھائی بہت زیادہ خیر پچ میں بہت زیادہ سیمنٹ سوئنگ ہو رہا تھا آج کے دن بلکل ہی انپلیابل ہو گئی تھی پچ بھائی بولڈ کلاس اسی لئے آپ کو کہا جاتا ہے خیر it doesn't mean خیر نئی پرفارمنس ہو سکی but it happens in the game of cricket ہمیشہ ہی سا ہو جاتا ہے بلے پیٹ چاہتے ہیں بلے پیٹ چیز ہیں کہ آپ اس بلے پیٹ سے نکلتے کیسے ہو تو بھائی بابر آزم has all the guts has all the qualities ماشاءاللہ کہ وہ اس بلے پیٹ سے نکل سکتے ہیں ہم سب نے دیکھا یہ کہ بھائی جو ان کے شورٹس ہیں جو ان کی کلاس ہے وہ بہت ہی اچھی ہے and technique ان کی بہت اچھی ہے تو ہے کہ وہ اپنے اس بلے پیٹ سے نکل سکتے ہیں اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں سکسسفل ہی نکال سکتے ہیں تو انہیں نکالنا چاہیے دوسری بات شاہین شاہ فریدی بھی ایک بہت بڑا کنسن ہے ان کی بارنگ بھی بہت بڑا کنسن ہے لے کے انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کا بولر بھی بنا دیا ہے ساری ٹی ٹوئنٹی کا کپٹن بھی بنا دیا ہے تو بہت زیادہ خیل ان کے اوپر جو ورکلوڈ منیجمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے وہ بھی خیل بہت زیادہ مجھے کنسننگ لگ رہا ہے کہ ایک آدھا میچ پر تو خیل ہم نورملی اس کو ریسٹ کروا سکتے تھے لیکن اب کپٹن ہیں تو نہیں کروا سکتے اور ہمیں کنٹینیس کے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلنی ہے تو ایڈون نو کیا ہوگا شاہین شاہ آفریدی کے ورکلوڈ منیجمنٹ کا بہت بیچ میں پی ایسل بھی کھیلنی ہے ورلڈ کپ سے پہلے سو پتہ نہیں کیا ہوگا تو خیل سینئرز جو بھی مارے سینئر پلیرز ہیں آر نوٹ پرفارمنگ اور جو ہمارے جونئرز ہیں وہی میں نے کھا کہ چلو پلس پوئنٹ ہے فیلڈی ہماری بہت سی زیادہ خراب ہے اور کپٹن سی وہی بات ہے کہ اب کیا ہی کھا ہے فرس ان کا جو یہ اسائیمنٹ ہے بہت سی بہت سی مشکل اسائیمنٹ ہے ایک ایسا اسائیمنٹ جہاں بڑے بڑے اتورم خان کچھ نہیں کر سکے وہاں یہ نئے ہمارے پوائنٹید کپٹن شانمصر صاحب آپ کیا ہی کر سکتے تھے سو خیر that was it from this whole test match and ہو چکا ہے obviously australia convincingly جیت چکا ہے پاکستان ہار چکا ہے and as expected اسے کہ میں نے کہا کہ یہی expectation سے پاکستان کیونکہ پاکستان کیتنی زیادرچی پاکستان ہوتی آسٹریلیا میں اور اب دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان کیا کرتا ہے second test match میں جو کہ مالبین میں اچھی fight کرے اور match win کرے so that was it from this video if you like share it with friends and family and do subscribe to my channel for more such content Allah